اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول اللہ تجادلوکا فی زوجیاں و تشتکی الاللہ واللہ يسمع تحاورکما ان اللہ سمع بصیر اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے بے شک اللہ نے اس کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تقرار کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے اور اللہ سنتا ہے تم دونوں کی باتیں بے شک اللہ بہت سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت المجادلہ یہ صورت مدنی صورت ہے قد سمع اللہ قول اللہ تجادلوکا فی زوجہا اللہ کریم فرما رہا ہے اے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالی نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جگڑا کر رہی ہے یہ خاتون کون تھی جگڑا کیا تھا صورتحال کیا تھی اس کو سمجھنا حدیث کے بغیر ناممکن کان پکڑ لیں وہ لوگ جو حدیث کو چھوڑ کر قرآن سیکھنا چاہتے ہیں سنیے حدیث اللہ کی حمد ہے جس کا سننا تمام آوازوں تک وسیع ہے خولتو الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشکو زوجہا خولہ یہ ایک خاتون ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کے خلاف شکایت لے کر حاضر ہوئیں جو کچھ وہ کہہ رہی تھی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ارشاد فرما رہے تھے میں وہ سننے پا رہی تھی فَأَنْزَلَ اللَّهُ عزَوَجَلُ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قَدْ سَمْيَ اللَّهُ قَوْلَ لَتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوجِهَا فَتَشْتَقِي الَلَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَوْ تَحَاورَكُمَا اللہ نے سن لیا اس خاتون کا قول جو آپ سے اپنے شہر کے خلاف شکایت لے کر آئی اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی گفتگو کو سمات فرما رہا تھا یہ ہے اس آیت کا شان نزول نسائی چونتیس ساٹھ ہم عائشہ صدقہ فرماتی ہیں اس خاتون کے شہر کا نام آوس بن سامت تھا اس شہر نے اپنے زوجہ سے کینرازگی کے دوران کہہ دیا کہ تُو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت ایسے الفاظ سے جہالت کے زمانے میں طلاق ہو جایا کرتی تھی اور اپنی ماں کے کسی عزو سے تشبیح دینے کو اسطلاح میں زہار کہا جاتا ہے اب اس خاتون نے آکے بڑے درد بھرے الفاظ حضور کے سامنے استعمال کیے وہ الفاظ میں صرف عربی سنا دیتا ہوں اس نے ارز کیا یا رسول اللہ اکل شبابی ونسرتو لہو بطنی حتی اذا قبرت سنی ونقطع لہو والدی زاہرہ منی اللہمہ انی اشکو الیک مستدر کے حاکم اڑتیس سو اکتالیس تری ایٹ فور ون اب آگے اس مسئلہ کا حل پڑھئے چلیجئے جو لوگ وہ بری اور محض جھوٹی بات کہتے ہیں اور بے شک اللہ ضرور بہت ماں فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے یعنی اس طرح زبانی کہنے سے ظہار یعنی طلاق واقع نہیں ہوتی اسی وقت اللہ کریم جللہ شانہو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی فرمائی اس مسئلے کا حل عطا فرمایا کہ زبانی ماں کہہ دینا یا ماں کی پشت کی طرح کہہ دینا یہ اس سے ملتی جلتی صورتحال ہے جیسے کسی کو اپنا مو بولا بیٹا کہا جاتا تھا تو فرمایا گیا تھا کہ تمہارے بیٹے وہی ہیں جو تمہاری اپنی پوک سے جنم لیں اپنی پشت سے جنم لیں دوسرے کہ وہ اپنی زبانی بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا وَإِنَّمْ يَقُولُنَا مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُّورًا اس قسم کی بات کہانے والا اتنا ضرور ہے کہ وہ بات غلط کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے لیکن اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی وَإِنَّ اللَّهَ لَأَفُوْنْ غَفُورًا اور بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے آگے چلیجئے وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظیہار کر بیٹھیں پھر اسی کام کے لئے لوٹنا چاہیں جس کے لئے اتنی بڑی بات کہہ چکے ہیں تو ان پر آزاد کرنا ہے ایک مملوک غلام یا باندی اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں یہ ہے وہ نصیت جو تمہیں کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے ظیہار کی وجہ سے طلاق نہیں ہوتی لیکن اس کا کفارہ دینا پڑے گا جو ظیہار کا لفظ بول کے اپنے الفاظ واپس لینا چاہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے اس سے پہلے کہ اپنی بیوی سے قربت اختیار کر آگے چلتی ہے بات اس لیے آگے چلیں تو جو مملوک نہ پائے تو اس پر لگاتار دو مہینے کے روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں پھر جو روزوں کی بھی طاقت نہ رکھے تو اس پر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے ظیہار کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر مسلسل ساٹھ روزے اگر ساٹھ روزے بھی نہ رکھ سکتا ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں یہ مکمل وہی کفارہ ہے جو روزہ توڑنے کا کفارہ ہے اس پر ایک حدیث بھی ہے کہ یہی صحابی حضرت عاؤس رضی اللہ تعالی عنہ جب رجوع کرنے کے لیے امادہ ہوئے اور اس کا کفارہ دینا چاہا تو انہوں نے ارز کیا کہ جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کی قسم میرے پاس نہ کوئی غلام ہے نہ میرے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر روزے رکھیں انہوں نے کہا کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے عمر زیادہ ہے ساٹھ دن مسلسل روزے نبھا نہیں سکتا پھر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں اب یہ پیغام آ جا رہے تھے ان کی زوجہ کے ثرو ان کی زوجہ نے جواب دیا یا رسول اللہ وہ جو میرا شہر ہے وہ ساٹھ غریبوں مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرا پیغام دو کہ فلان فلان آدمی کے پاس جائے اسے میرا نام لے کر اس سے یہ خجوریں لے لے وہ میں ادا کر دوں گا اور یہ اپنے طرف سے صدقہ کر دیں شرح السنہ تئیس سو ستابن یہاں ایک وضاعت شاید مناسب ہو اپنے کتابوں میں پڑھا ہوگا ایک صحابی نے روزہ توڑ دیا تھا تو ان کے پاس بھی یہ صورتحال تھی وہ واقعہ اور ہے یہ واقعہ اور ہے ان دونوں کو ایک نہیں سمجھ بیٹھنا وہ روزہ توڑنے کا کفارہ اور اس کا مسئلہ تھا یہ زہار کے مسئلے کا کفارہ ہے یہ شخصیت بھی اور ہے اور واقعہ بھی دوسرا ہے وہ روزہ والا واقعہ اس کا حوالہ نوٹ کر لیں اچھا رہے گا بخاری انیس سو چھتیس بے شک جو لوگ عداوت رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے وہ یقینا خوار کیے جائیں گے جیسے خوار کیے گے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے اور بے شک ہم نے روشن آیتیں نازل فرمائیں اور کافروں کے لئے خواری کا عذاب ہے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں خبر دے گا ان کے سب کاموں کی اللہ نے ان سب کو محفوظ فہما لیا ہے اور وہ انہیں بھول چکے ہیں اور اللہ ہر چیز پرنے کے بعد ہے جی چلتے جائیے اے سننے والے کیا تُو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں نہیں ہوتی تین کی سرگوشی مگر وہ اللہ ان کا چوتھا ان کے ساتھ ہے اور نہ پانچ کی مگر وہ ان کا چھٹا ان کے ساتھ ہے اور نہ اس سے کم کی اور نہ اس سے زیادہ کی مگر وہ ان کے ساتھ ہے وہ جہاں کہیں ہوں پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اس آیت کے اجزاء ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کو جانتا ہے نمبر دو جب کہیں تین بندے مل کر خفیہ گفتگو کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے اور جب پانچ ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے اور اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ بہرحال اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ ساتھ ہونا کسے اعتبار سے ہے یہ ایک الگ بیس ہے فیلحال میں آیت بتا رہا ہوں یہ اگلا جزب ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان کے آمال کے بارے میں قیامت کے دن آگاہ کرے گا آخری جزب ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے آگے چلیے اے محبوب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں بری سرگوشی سے منع کیا گیا تھا پھر وہ اسی چیز کی طرف لوٹے جس سے انہیں منع کیا گیا اور سرگوشی کرتے ہیں گناہ اور سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن میں اللہ نے آپ کو سلام نہیں بھیجا اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہمارے اس کہنے پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ان کے لئے جہنم کافی ہے وہ اس میں پہنچیں گے تو وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں نمبر ایک ان کا آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سرگوشیاں کرنا مشورے کرنا نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام دینے میں بدتمیزی کا رنگ اختیار کرنا میٹنگیں ان کی ہوتی رہتی تھی اور سلام کیسے دینا ہے یہ بھی اسی میٹنگ میں تیع ہوا تھا جب سلام دینے آئے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں اَنَّا يَهُودِيًا عَتَا عَلَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَصْحَابِهِ فَقَالَا السَّامُ عَلَيْكُمْ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگا آپ پر سام ہو سام کا مہن ہوتا ہے موت مصیبت فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْمْ باقی لوگوں نے تو اس کی بات سمجھی نہیں تھی کہ اس لفظوں کے اندر اس نے کیا آہیرہ پھیری رکھی ہوئی ہے انہوں نے سلام کا جواب دیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حَلْ تَدْرُونَ مَا قَالَ حَازَا سمجھا بھی ہے اس نے کیا کہا تھا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَالَمُ حضور اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں سَلَّمَ يَا نَبِيَ اللَّهُ حضور ہمیں تو ایسا لگا ہے اس نے سلام دیا ہے قَالَ اللَّهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ كَذَا بَكَذَا آپ نے فرمایا نہیں اس نے سلام نہیں دیا بلکہ یہ یہ لفظ بولا ہے رُدُّوهُ عَلَيَّ فَرَدُّوهُ آپ نے فرمایا اس کو میرے قریب کرو آپ نے پوچھا قُلْتَا أَسَّامُ عَلَيْكُمْ کیا تم نے أَسَّامُ کہا تھا قَالَ نَعْمُ کہنے لگا ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَحْلِ كَتَابِ فَقُولُ عَلَيْكَ جب تمہیں کوئی اہلِ کتاب سلام کہے تو اس کے جواب میں کہا کرو تم پر بھی عَلَيْكَ بس سلام کا لفظ نہ بولا کرو کیونکہ اس نے سلام بولا نہیں لہٰذا آپ بھی جیسا اس نے بولا ہے تو جواب دو کہ جو تم نے ہمیں کہا ہے وہ تم پر ہو ترمسیح تیتی سو ایک تری تری زیرو بان اے ایمان والو جب تم آپس میں سرگوشی کرو تم منافقوں کی طرح گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ سرگوشی نہ کرنا اور تم سرگوشی کرنا نیکی اور پرہزداری کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے رہنا جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گی یہ ان کفار کے مقابلے پر مسلمانوں کو نصیت کی جاری ہے کہ آپ کے آپس میں گفتگو اور سرگوشی مصبت ہونی چاہیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو روایت کرتے ہیں کہ دو بندے آپس میں ایسے گفتگو نہ کریں جس میں آپ تیسرے کو علیدہ کر دیں حتیٰ تختالیتو بننا سے من عجل این یحزے نہ ہو حتیٰ کہ جب تک تم لوگوں میں مکس اپنا ہو جاؤ بہت سے لوگ ہوں تو پھر دو بندے آپس میں بات کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا ٹوٹل بندے ہی تین ہوں دو آپس میں بات کریں تیسرے کو شامل لکھ رہیں اس کا دل نہ دکھے کہ پتہ نہیں یہ مجھ سے کیا پوشیدگی اختیار کی جا رہی ہے مسلم اکیس سو چوراسی ٹو ون ایٹ فور منافقوں کی یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو رنجیدہ کرے اور وہ انہیں بے ازنِ الہی کچھ بھی نپسان نہیں پہنچا سکتا اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے آگے چلی برکل آسان ہے اے ایمان والوں جب تم سے کہا جائے کہ اپنی محفلوں میں کشادہ ہو جاؤ تو کشادہ ہو جائے کرو اللہ تمہارے لئے کشادگی فرمائے گا اور جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائے کرو تم میں سے جو کامل ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجے بلند فرمائے گا اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے مسلمانوں کو جب کہا جائے کہ قریب قریب ہو جائیں آگے آگے ہو جائیں پچھلوں کو جگہ دیں تو اس بات کو فوراں اوبے کرنا چاہیے ماننا چاہیے اور اگر کہنے والا بار بار کہہ رہا ہو ریکویسٹ کر رہا ہو باقاعدہ منتیں ہو رہی ہوں اور سننے والوں کی صحت پر کوئی اثر نہ ہو رہا ہو تو قرآن کی اس آیت کی سری خلاف ورزی ہے اور جب کہا جائے کہ اٹھ کے چلے جاؤ کھڑے ہو جاؤ اسے یا مراد عربی میں کھڑے ہو جاؤ کا لفظ ہی نہیں ہے اِذَا قِيلَ اُن شُرُو فَن شُرُو جب تمہیں کہا جائے نشر ہو جاؤ یعنی محفل برخواست جب کر دی جائے تو اس وقت یہ میں اس لیے وضاعت کر رہا ہوں کہ کھڑا ہونے سے وہ سٹینڈ مراد نہ لے لی جائے جو ہمارے ختیب کرواتے ہیں آیت میں لفظ اٹھ کے چلے جانے کا ہے کہ محفل ختم ہو گئی تو ٹھیک ہے ختم کر دو اور فرمایا جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ایک بندے کو کھڑا کر کے اس کی جگہ پہ دوسرے بندے کا آکے بیٹھ جانا فرمایا یہ جائز نہیں جو پہلے بیٹھ چکا ہے نشست پر اسی کا حق ہے اسے جگہ شڑوا دینا یا اسے کرسی شڑوا دینا یا اس کو کسی اور جگہ پہ بھیج دینا یا اس کی عزت نفس کو مجرور کرنے کے مترادف ہاں کھل کے بیٹھ جو تھوڑا ادھر ہو جائیں تاکہ ایک اور بندے کی جگہ بن جائے یہ درست ہے لیکن تم اٹھ جاؤ یا میں نے بیٹھنا ہے تم اٹھ جاؤ یا ہم نے فلاؤں کو بیٹھانا ہے یہ چیزیں درست نہیں ہیں بخاری 627 6270 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس بات سے خوش ہوتا ہو کہ لوگ میرے لئے کھڑے ہو جایا کریں وہ بندہ اپنا ٹھیک آنا ہے جہنم میں بنا لے ترمزی 2755 2755 اس طرح کی بہت حدیثیں ہیں کہ کسی کو اٹھانا ادھر بیٹھنا جائز نہیں بلکہ محفر کے اندر وسط پیدا کرنے کی درخواست ضرور کرو کہ بندے ذرا قریب کے بھوٹ کے بیٹھ جائیں آنے والوں کے لئے جگہ بن جائے اس آیت کے جو آخر میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے تو یہ بیٹھنے اور محفر کے اندر قریب قریب ہونے کے جو آداب ہیں ان کے ساتھ یہ جملہ رکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات کا تعلق علم سے ہے اور علم والے پہلے سے ہی جب سیٹنگ ہوتی ہے محفر کی تو آہل علم کا اگر علیدہ بٹھانے کا اتمام کر لیا جائے اور سٹیج پر بٹھا دیا جائے اور انہیں قریب بٹھا لیا جائے تو اس آیت میں اس کا اندیا موجود ہے بیٹھے ہوئے کو اٹھانا اور اس کی جگہ پہ بٹھنا اور ہے اور آہل علم کو مناسب جگہ پہ بٹھانا یہ اور ایشو ہے دونوں باتوں میں بہت فرق چلی جائیں اے ایمان والو جب تم رسول سے تنہائی میں کچھ عرض کرنا چاہو تو اپنی بات عرض کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو یہ تمہارے لئے نہایت اچھا اور بہت پاکیزہ ہے تو اگر تم کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے اے ایمان والو جب نبی کریم رحم فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تنہائی میں گفتگو کرنی ہو یا کوئی بات کرنے لگو تو آپ کی خدمت میں کچھ صدقہ پیش کر دیا کرو نظرانہ پیش کر دیا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدقہ پیش کرنا یہ جو لفظ ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ صدقہ نافلہ ہے یہ زکاة اور واجب صدقہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے منع تھا تو صدقہ کے لفظ آتے ہی ہمیں گھبرا نہیں جانا چاہیے صدقات نافلہ یہ ہدیہ نظرانہ گفت یہ ہوتا ہے یہ سعدات کے لئے بھی درست ہیں علماء کے لئے بھی درست ہیں اور ان میں سے کھا پی لینا سوفی صدق جائز ان سے ملتے جوکتی چیزیں حقیقے کا گوشت قربانی کا گوشت یا جو لوگ عام طور پر محافل کے آخر میں ستائیسویں رمضان جیسے وہ واقعے پر مٹھائی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں یہ خیرات ہوتی ہے یہ صدقات نافلہ ہوتے ہیں ان کو کھا پی لینے میں کوئی قباہت نہیں ہوتی یا حسال سواب کے لئے کوئی بندے کھانا وغیرہ پکاتے ہیں تو ان میں سے سارے لوگ مشترکہ طور پر اگر کھاتے رہیں تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے کیا تنہائی میں اپنی بات ارز کرنے سے پہلے صدقہ دینے سے تم گھبرا گئے تو جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تم پر رجوع پر احمد ہو گیا تو نماز قائم رکھو اور زکاة دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اور اللہ تمہارے سب کاموں سے اچھی طرح خبردار ہے جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت سیدہ علی المتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے انہوں نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے سے پہلے حضور کی خدمت میں کچھ ہدیہ صدقہ گفٹ نظرانہ پیش کیا اور پیش کر کے گفتگو کا شرف حاصل کیا اس آیت پر صرف سیدہ علی المتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا ابھی تک اور کوئی کرنا سکا تھا تو تھوڑی ہی دیر یعنی چاندہ منٹوں کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اس کی وجہ یہ بنی کہ صحابہ اکرام علی مردوان کے لیے اس طرح نظرانہ پیش کرنا ان کے اپنے اپنے حالات تھے یہ جو کہ دشوار تھا تو اللہ تعالیٰ جلل شانہ نے فوراً اس آیت کا حکم تبدیل فرما دی یہ احزاز تھوڑی دیر کے وقت کے لیے اللہ کریم نے سیدہ علی المتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل کرایا سیدہ علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں لما نزلت یا ایوہ اللہزین آمنو اذا نا جائیتم یہ صورت مجادلہ کی آیت نمبر بارہ جب نازل ہوئی تو مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا خیال ہے یہ جو صدقہ دینا ہے گفتگو سے پہلے اس کی مقدار کیا رکھی جائے ایک دینار کافی نہیں آپ فرماتے ہیں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ زیادہ ہے ان سے برداشت نہیں ہوگا قَالَ فَنِصْفُ دِينارٍ قُلْتُ لَا يُتِقُونَو آدھا دینار سنہ المتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کیا حضور یہ بھی صحابہ کی برداشت سے زیادہ ہے قَالَ فَقَمُ فرمائے پھر کتنا قُلْتُ شَعِیرَتن میں نے ارز کیا ایک شعیرہ شعیرہ اس زمانے میں قصیرہ کہہ لیں پیسہ کہہ لیں چھوٹا سا سکہ تھا قَالَ إِنَّكَ لَزَهِيدٌ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم رفمایا تم ضرور زاہد ہو یعنی دنیا سے بے رغبت قَالَ فَنَزَلَتْ اس وقت یہ آیت نظر ہوئی اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقِدِمُو کیا آپ لوگ ڈر گئے کہ حضور کی برگاہ میں نظر آنا زیادہ پیش کرنا دشوار ہوگا یہ مجادلہ کی آیت نمبر بارہ پر عمل مرتضیٰ کریم نے کیا اور ساتھ ہی ان کے عمل کرنے کے بعد اس مشاورت کے نتیجے میں آیت نمبر تیرہ اتاری گئی کہ آپ لوگوں کا یہ ایتیاد کرنا یا ڈر جانا یا خائف ہونا کہ صحابہ اکرام اتنا پیش نہیں کر سکیں گے اس کی پیش نظر اللہ کریم جلل شان ہو آپ سے نرمی کرتا ہے کہ میرے معبوب کو بے شک آپ نظرانہ پیش کیے بغیر گفتگو کر سکتے ہو یہاں سینہ علی متضا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر آسانی کر دی ترمزی تری تری ڈبل ڈیرو تین تیس سو سنت صحیح ہے آگے چلیجئے کہ آپ نے ان منافقوں کو نہ دیکھا جنہوں نے ان لوگوں سے دوستی کی جن پر اللہ نے غزب فرمایا وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے اور جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں منافق نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا مسئل المنافق مسئل شاہت العائرت بین الغنامین منافق کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے دو بکروں کے درمیان ایک بکری ہو کبھی ادھر کبھی ادھر نسائی چاس سو سنتیس فائر زیرو تری سیون اللہ نے آخرت میں ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے بے شک وہ دنیا میں بہت ہی برے کام کرتے تھے چلتے جائیں انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے لئے نہایت زلط کا عذاب ہے جی چلے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں ہرگز کچھ نہ بچا سکیں گے اور وہ دوزخی ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی ایسی ہی قسمیں کھائیں گے جیسی تمہارے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں اور وہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ کسی اچھی شائع پر ہیں خبردار رہو بے شک وہی جھوٹے ہیں یہ قسمیں کھانے والی بھی بات اگر آپ نے غور سے سنی ہے تو سمجھ آگیا ہوگا کہ اس کا بھی کوئی پسے منظر ہے کوئی واقعہ ہوا تھا وہ واقعہ حدیث میں موجود ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ایک دفعہ اپنے حجرہ مبارک کے سائے میں تشریف فرما تھے صحابہ اکرام کو فرمایا ابھی ایک بندہ آنے والا ہے جو شیطان کی نگاہوں سے آپ کو دیکھے گا وہ جب بندہ آیا تو صحابہ اکرام اس کو سمجھ گئے کہ اسی کا اشارہ ہوا تھا آپ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے قریب بولایا بولا کے فرمایا بتاؤ تم اور تیرے ساتھی مجھے گالیاں کیوں دیتے ہیں اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی بولا لیا سارے مل کے حلفیا بیان دے رہے تھے کہ اللہ کی قسم آپ کو کبھی گالی نہیں تھی جب انہیں حلف دیا تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیا ٹھیک تم نے حلف اٹھا لیا میں مان لیتا ہوں اس وقت یہ آیت ناظر رہی کہ اے معبوب یہ آپ کے سامنے تو قسم اٹھا کے چلے گئے ہیں تو جس دن میں زبانوں پہ مور لگا دوں گا اور ان کے آزاں بولیں گے کہ یہ کیا کیا کرتے تھے اور اس دن یہ اللہ کے سامنے جو آپ کو یہ بدتمیزی کرتے ہیں اس بدتمیزی کا انکار نہ کر سکیں یعنی وہ واقعی گالیاں دیتے تھے لیکن نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حلف اٹھانے کا اعتبار کر کے ان کو چھوڑ دیا کیونکہ فیصلہ ظاہر پر ہوتا ہے شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا تو اس نے اللہ کا ذکر انہیں بھولا دیا وہ شیطان کا ٹولہ ہیں سن لو بے شک شیطانی ٹولہ ہی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں حضب الشیطان اور اللہ کے ذکر سے غافل لوگ حدیث میں آتا ہے کسی گاؤں یا کسی ڈیرے پر بھی تین مسلمان رہتے ہوں تو وہ نماز قائم نہ کرتے ہوں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے فَعَلَيْكَ بِالْجَمَعَاتِ فرمایا ہمیشہ جماعت کا ساتھ دو فَإِنَّمَا يَا قُلْزِبُ الْقَاسِيَا بیڑیا اس بقری کو کھاتا ہے جو اکیلی ہوتی ہے ابو دعوت پانچ سو سنتالیس فائی فور سیمن اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَائِكَ فِي الْأَذَلِّينَ یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں وہ زلیل ترین لوگوں میں سے ہیں جی آگے چلتے جائیں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً ضرور میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے بے شک اللہ بڑی قوت والا بڑا غالب ہے لے دے تو ہو سکتی ہے اور شجال کبھی یہ پلڑا کبھی وہ پلڑا لیکن بالآخر اللہ اپنے رسولوں کو غالب کر کے چھوڑتا ہے آگے جی لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ أَبْنَاءَهُمْ اَوْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَائِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ وَيُدْقِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضی اللہ عنهم وردو عنہ اولئے کا حصب اللہ علاء ان حزب اللہ یوم المفلحون اے محبوب آپ نہ پائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور قیامت کے دن پر کہ وہ محبت کرتے ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے عداوت رکھی اللہ اور اس کے رسول سے اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے قریبی رشتدار یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی اور انہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہرے بیتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ لوگ ہیں اللہ کا لشکر لوگوں خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ کا لشکر ہی فلا پانے والے لوگ ہیں صحابہ اکرام نے اپنے بیٹوں اپنے باپوں اپنے بھائیوں ان میں سے کسی کو بھی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی ترجیح نہیں دی ان کا ایک ایک واقعہ اپنے رشتے قربان کرنے کے حوالے سے پڑا جائے تو آج کل ہم جیسے کمزور لوگوں کی رونکٹے کھڑے ہو جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جنگِ بدر میں اپنے بیٹے کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر ہمیں تمہاری جان کی ضرورت ہے سبحان اللہ جب بدر کے قیدی قید کر لئے گئے تو حضرت فاروق عاظم نے کہا تھا فَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَبَا بَقْرٍ وَعَلِيًّ وَعُمَرٍ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابو بکر صدیق علی المتزا اور عمر فاروق تینوں سے مشورہ لیا ہر ایک کا مشورہ جدا جدا تھا عمر فاروق کے الفاظ یہ تھے کہ یا رسول اللہ میری رائے ان دونوں سے مختلف ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو جو قیدی ہم میں سے جس جس کا رشتہ دار ہے اس قیدی کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کیا جائے اور ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار قیدی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے مسند احمد حدیث نمبر دو سو آٹھ ٹو زیرو ایٹ اس سے پہلے آپ صدق اکبر کا اپنے والد کو تھپڑ مارنا پڑ چکے ہیں اور ان نے کہا تھا یا رسول اللہ تھپڑ کیا چیز ہے میرے ہاتھ میں اس وقت تلوار نہیں تھی ورنہ میں باپ کی گردن اتار دیتا فتح مکہ کے موقع پر حضرت امہ حانی جو حضرت علی المتزا رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی ہمشیرہ ہیں ان کا شہر بھاگ گیا اور حضرت علی المتزا رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس کے پیچھے پڑ گئے قتل کرنے کے لئے حضرت امہ حانی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے کہنے لگیں وہ اسی وقت مسلمان ہوئی تھی کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کو پناہ دی میرا شہر ہے آپ کے چچا کا بیٹا میرے شہر کو قتل کرنے کے درپیہ ہے اور میں اس کو پناہ دے چکی ہوں حضرت علیہ السلام نے فرمایا جسے امہ حانی نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دی میں علی کو روک لوں گا لیکن حضرت علی متضا نے اپنی سگی بہن کے شور کو بھی قتل کرنے سے گریز نہیں کیا وہ حضور کا منع کر دینا ایک الگ بات یہ وہ حضرتیاں تھیں جنہیں اللہ اس کے رسول کا مقابلے پہ اپنے رشتوں کا ناتوں کا بہنوں کے گھر اجڑنے بسنے کا بھی خیال نہیں کیا اللہ اس کا رسول سب پر فائق سمجھے گئے سبحان ربکہ رب العزت امائی صفون و السلام علیہ المرسلین والحمدللہ رب العالمين